اس پورے کھلا سے نے سبی چیف اس دیش کی سرکار اور اس دیش کے پردان منتری نریندر موڈی کی انٹیگریٹی کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے ان کی کوئی انٹیگریٹی نہیں بچی ہے ان کی ساکھ ان کی پرتشتہ ان کی کرتیو نشطہ پر زبردست سوال ہے وہ کٹ گھرے کے گھیرے میں آج کھڑے ہوئے ہیں اور یہ پورا سمجھ میں آتا ہے کہ پرم مطر کو بچانے کے لیے بڑی سازش رچی گئی ہے یہاں دال میں کالا نہیں ہے یہاں پوری کی پوری دال ہی کالی ہے اور اس سے پہلے کی بی جے پی اور وہ کر رہی ہے نام اڈانی کا آ رہا ہے نام سبی کا آ رہا ہے نام مادبی بچ کا آ رہا ہے نام بلیک سٹون کا آ رہا ہے بی جے پی کو کیا تکلیف ہے وہ کہے دنگل میں اکھاڑے میں اتر کر بچاؤں پہ آ گئے یہ کون سا تنکہ ہے کیونکہ داڑی میں تنکہ تو ہے اور اس کا خلاصہ بھی ہم کریں گے تو اس سے پہلے کی بی جے پی کہے کہ ہنڈن برگ ریسرچ جو ہے وہ دیش پی رو دی ہے وہ انتراشیہ سازش رچ رہی ہے دیش کے خلاف یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ لوگ تنتر میں سرکار کو جواب دے بنانے کے لیے اماندار بنانے کے لیے اور سنشچت کرنے کے لیے کہ دیش کے قانون کا پالن ہو اس کے لیے وپکش پرتی بد ہے پچھلے دس سالوں میں اس دیش کے قانون اب پرتیاشت طریقے سے دیش کے دلتوں پر آدیباسیوں پر پچھڑوں پر مائنورٹیز پر اوپوزیشن پر لگے ہیں لیکن دھنہ سیٹوں پر رسوک والے لوگوں پر ستہ دیشوں پر ان قانون کا کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے کوئی ایفیکٹ نہیں ہے سوال سب سے پہلے سیبی چیف مادوی بچجی سے ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے دو ہزار پندرہ میں گلوبل ڈیولپمنٹ اوپرچنٹی فنڈ کا حصہ بن کر آئی پی ای پلس فنڈ ون میں نیویش کیا تھا جو گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی سے بھی سمبندت ہے دوسرا سوال جب آپ سیبی کی پور کارلک صدس تھی تو کیا آپ نے آئی پی ای پلس میں اپنے نیویش کو اپنی شیئر ہولڈنگ کو سیبی کے سامنے اس کا کھلاسہ کیا تھا اس کا ڈسکلوجر کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیا آپ یہ بتا پائیں گی کہ اڈانی انٹرپرائزز اور ان کے پور نردیشک انیل اہوجہ آئی پی پلس فنڈ سے کس طرح سے سمبندت تھے انہوں نے آئی ای ایفل کے ساتھ اس فنڈ کی ستھاپنا کیسے کی تھی کیا آپ یہ بتا پائیں گی کہ جب آپ سیبی کی پور کارلک نردیشک تھیں تو کیا آپ نے سنگاپور میں ایگورا پارٹنرز یا بھارت میں ایگورا پارٹنرز میں حصے داری شیئر آپ کے تھے یا نہیں تھے کیا آپ نے اس کا ڈسکلوجر سیبی کو کیا تھا کیا آپ نے اس شیئر ہولڈنگ کے مادیم سے پیسہ کمایا ہے کیا آپ کی ریونیو سٹریم آئی ہے کن سنستاؤں نے اس کنسلٹنگ فرم ایگورا کو بزنس دیا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ ایک وقت میں آپ کے پاس پورا پورا اس کا سوامتو تھا ریپورٹ کے انصار کیا آپ نے دو ہزار بائیس میں ایگورا میں اپنا سوامتو اپنی شیئر ہولڈنگ اپنے پتی کو ٹرانسفر کی تھی جیسا کی یہ ریپورٹ کہہ رہی ہے وہ کونسی سنستاؤں ہیں جو آج بھی ایگورا کو کنسلٹنگ فرم کنسلٹنگ کا بزنس دے رہی ہیں وہ بھارت کی کونسی کمپنیز ہیں کیونکہ سیبی چیف رہتے ہوئے یہ ڈسکلوزر کرنا بھی ضروری ہے کیا آپ نے سیبی کو سوچت کیا تھا کہ آپ کے پتی بلاک سٹون سے اب سمبندت ہے جو ریٹس میں ایک بہت بڑا کھلاری ہے آپ نے یا سیبی کے کسی سمو نے یا سیبی کی کسی میٹنگ نے بلاک سٹون سے اکیلے اڈانی گروپ سے اکیلے یا کسی ایسی کمپنیز کے ساتھ میٹنگ کی ہے جن کا بلاک سٹون اور اڈانی سے لینا دینا ہے سپریم کورٹ کو سیبی نے کہا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا we drew a blank کیا آپ نے کورٹ دوارہ ستھاپت سمتی اور اس دیش کے سروچک کورٹ کو یہ بتایا تھا کہ جن فنڈوں کی جانچ آپ کو سوپی گئی ہے ان میں سے کچھ تتھاکتھت طور پر اس ریپورٹ کے مطابق وہ فنڈ تھے جن میں آپ کی حصے داری آپ کی شیر ہولڈنگ تھی کیا آپ نے اس کا کھلاسہ سپریم کورٹ گٹھت سمتی یا خود سپریم کورٹ کے سامنے کیا تھا اور ایک سب سے بڑا سوال اگر ایسا تھا اگر آپ کی شیر ہولڈنگ تھی اور ان کا سٹیٹمنٹ کہتا ہے میری شیر ہولڈنگ تھی جو میں نے ٹرانسفر کر دی تھی تو آپ نے اپنے آپ کو اس جاچ سے کیوں نہیں ریکیوز کیا سیزرز وائف ہاس ٹو بی اباب سسپیشن آپ کیسے ان فنڈ کی جاچ کرتی رہیں اگر کرتی رہیں جن میں آپ کا کبھی نویش تھا آپ کے پتی اسے سلگن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے اپنے آپ کو اس جاچ سے الگ کیوں نہیں کیا اگر نہیں کیا اور کیا اتنے گمبیر آروپوں سے گھرے رہنے کے بعد آپ سیبی کے پد پر سیبی کے سروچ پد پر اس دیش کی شیر مارکٹ کی ریگولیٹر بنی رہ سکتی ہے یا آپ کو تتکال پرباؤ سے برخاست کر دینا چاہیے یہ سوال سیبی چیف سے موسیقی